پاکستانی طلبہ اور نوجوانوں کے لیے اچھی خبر چین میں جدید وکیشنل اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے شعبے میں سکولرشپس کی راہیں کھلنے لگیں وزیراعظم پاکستان عمران خان کے معاونے خصوصی برائے امور نوجوان عثمان ڈار سے چین کی چینگ تاپن ہائی یونیورسٹی کے نائب صدر اور روبوٹک سرجری اور میڈیسن کے ماہر پاکستانی ڈاکٹر محمد شہباز نے وزیراعظم ہاؤس میں ملاقات کی جس میں چین میں پاکستانی طلبہ کے لیے میڈیکل سمیت دیگر شعبوں میں مزید سکولرشپ کے پروگرامز اور پاکچین باہمی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال ہوا عثمان ڈار نے بتایا کہ وزیراعظم کے ورژن کے مطابق نوجوانوں کو اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لیے روایتی تعلیم کے ساتھ وکیشنل ٹریننگ کے لیے مزادت پروگرامز شروع کر رہے ہیں جس کے بدالت ملک سے بے روزگاری میں کمی آئے گی ڈاکٹر محمد شہباز نے عثمان ڈار کو ون بیلٹ ون روڈ اور سی پیک کے منصوبوں میں ایڈوکیشن اور ہیلس کاریڈور کے جامعے پلان پر بریفنگ دی اور بتایا کہ چائنہ ورژن دوہزار بیس کے تحت پاکستان اور چین کی بیس بیس یونیورسٹیز کا الائنس بن چکا ہے جس کی پہلی کانفرنس بیجنگ میں ہوگی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام اور چائنہ ایڈوکیشن انسوسییشن انٹرنیشنل ایکسچینج کے ذریعے پاکستانی نوجوانوں کو مستقبل قریب میں چین میں وکیشنل اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے ہزاروں سکالرشپز میسر ہوں گے اس واقعے پر اسمان ڈار نے ڈاکٹر محمد شہباز کو حکومت پاکستان کی جانب سے مکمل طاون کی یقین دہانی کرائی اور جلد اپنے دورہ چین کے بارے میں اگاہ کیا جہاں معاہدوں پر دستخد بھی متوقع ہیں